نمشکا دوستو سواگت ہے آپ کا گیان انڈسینڈنگ شو میں تو دوستو آخر کار روف نے یوکریان یوت کے 18 مہینوں بعد اب اپنی KH-50 مسائل کو جنگ کے میدان میں اتار ہی دیا اور وہیں دوسری طرف آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ مسائل اتنی شکتی سالی ہے نا کہ دنیا کا سائد ہی کوئی ائر دیفنس سسٹم اسے روک پائی اور ایسے میں آسنگ کا جدائی جا رہی ہے کہ یہ یوکریان کو اکیلے ہی تینس نیس کر سکتی ہے ویسے تو دوسر کے پاس کئی سکتی سالی کروز مسائلیں ہیں لیکن یوکریان میں ان کا استعمال اس لیے کم کیا گیا ہے کیونکہ وہ یا تو پہوٹ بھاری ہیں یا پھر گپت نہیں ہیں اور ان میں 3M14 کالیبر کروز مسائل اور KH-55 کروز مسائل بھی سامل ہے دراصل کچھ کروز مسائلوں کے پاس رینج نہیں ہیں تو مائک انجل یا اسکندر ایم مسائلیں سکتی سالی تو ہیں لیکن یہ کافی مہنگے ہیں اور ان کا استعمال کم سنچہ میں ہی کیا جا سکتا ہے لیکن دوستو اس سے پہلے یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھی پیل آئیکن کو بھی تبا دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دراصل ہم آپ کو بتا دیں کہ جو روس کی باقی مسائلیں ہیں وہ آخر کار فیل کے ہو رہی ہیں اس کا بڑا کارن یہ ہے جو کئی ایچ ون جیرو ون اور کئی ایچ فیفٹی وائف جیسی باری مسائلیں ہیں ان کے ساتھ سمسیاں یہ ہے کہ پرکشیپن کے لیے انہیں بمبرسکوں کے جریعے ہوا سے لونچ کرنے کی اوشکتہ ہوتی ہے جیسے ہی بمبرسک ویمان اڑان بڑھنے کے لیے آگے پڑھتے ہیں ان کے چار انجنوں سے نکلنے والی گرمی کو جس سے یوکرین کو ایک سے دو گھنٹے کی چتاونی مل جاتی ہے دراصل بمبرسکوں سے ان کے پرکشیپن کے بعد مسائلوں کے اکار چھوٹے ہونے کے باوجود ان کو سکتی دینے والے تربو جیٹ انجن سے نکلنے والی گرمی کو بھی امریکی اپگرین ٹریک کر لیتے ہیں حالانکہ ہلکی مسائلوں کو یوکرینی سرویلانس اور اے ڈیفرینس ردار کے ساتھ امریکہ اور ناطو کے اووکس کے جریعے بھی آسانی سے ٹریک کیا جا سکتا ہے دراصل ان میں سے کئی کو ان کے لقشے تک پہنچنے سے پہلے ہی مار گرائے جاتا ہے اور مہین ہم آپ کو بتا دیں کہ جو ایک کئی ایچ فیفٹی مسائل ہے اس کو دبنا کے ریڈوگا ڈیجائن بیورو نے کئی ایچ ایڈی پروگرام کے دوران وکسٹ کیا تھا دراصل کئی ایچ ایڈی پر انوزندان اور وکاس کاریے انیس سو نبی کے دشت کی شروعات میں شروع ہوا تھا لیکن بعد میں کئی ورسوں کے لئے اسے نرمبک کر دیا گیا اور جو ایک کئی ایچ فیفٹی مسائل ہے نا یہ ہے لگ بگ 6 میٹر لمبا اور اس کا وجن قریب 1600 کلوگرام ہے اسے او ایم کے بھی ایچ ڈیلی ایچ 37.04 تربو فین انجن سے سنچالت کیا جاتا ہے اور ہم آپ کو پتا دیں کہ کئی ایچ فیفٹی مسائل کی مارک شمتہ 1500 کلو میٹر سے ادھک ہے اور یہ ہے مسائل کروز سپیر پر 700 کلو میٹر پر تی گھنٹا اور عادی تام گتی 900 کلو میٹر پر تی گھنٹا پکر سکتی ہے اور وہیں دوسری طرف جو یوکرینی وائیو سینہ کے سپوک پرسن ہے نا یوری ایناٹ انہوں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ روس پرانی پر یوجنا کو پناہ جیویت کرنا چاہتا ہے جیسے کی کئی ایچ فیفٹی مسائلوں کے اتفادن کی یوجنا دراصل ایناٹ نے یہ بھی بتایا تاکہ پہلے کئی ایچ فیفٹی پر یوجنا روس کے لیے اہویوارک تھی کیونکہ ان کے پاس ایک بہتر مسائل ہے جس کا نام ہے کئی ایچ بان جیرو ون دراصل یوکرین کے سسستر بلو کے جنردل اسٹاف کے مکشے پر اچالن نیدریشالنے کے اپر مک اولیکسی ہوموم نے کہا ہے کہ روس اس سال سدد لیٹو تک کئی ایچ فیفٹی کروز مسائلوں کے بڑے پیمانے پر اتفادن کی یوجنا بنا رہا ہے تو دوستو آپ کا اس کئی ایچ فیفٹی مسائل کے بارے میں کیا اوپینین ہے ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور ساتھی پیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیں تھینکیو ویڈی مچ فور وچنگ مائی ویڈیو